موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج چہ دسمبر اتوار کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت پر حاضر ہے موسیقی کہان میں کابز پاکستانی فورسز پر بم حملہ جانی نقصان کی اطلاع کیچ اور پنچ گر سے لاپتہ نو افراد بازیاب خواتین اور بچے شامل ہیں بی آرے کا ایک سرمچار بیماری کی سبب محاسبہ شہید ہو گئے بی بگر بلوچ بلوچ نیشن مومٹ نے نویمبر کے مہینے میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر مبنی ریپورٹ جاری کر دی بزرگ بلوچ سیاست در شیئر باز مزاری وفات پا گئے کی پی کی میں مختلف حاصل و واقعات میں گیارہ افراد حلاق کئی زخمی بی ڈی ایم کا اسمبلیوں سے استفاہ اور لاغ مارس سے متعلق فیصلہ آر دسمبر کو ہوگا افغانستان میں امریکہ کا ڈرون حملہ گیارہ افراد حلاق سعودی عرب اور گتر کے درمیان تین سارا تنازل حل کی طرف کامزن ہیں الجزیرہ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کولو کے علاقے کہان میں نامعلوم مسئلہ افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے پیدل گشت کرنے والے اہلکاروں پر بم حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں قابض فورسز کو جانی نقصان اٹھانے کی اطلاع ملی ہے دوسری طرف پاکستان کی عسکری حکام کی طرف سے اپنے اہلکاروں پر ہونے والے حملے کی تصدیق اور تردید نہیں کی گئی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ بی آرے کے اہم سرمچار یاسر ابراہیم عرف گل محمد سکن ناصر آباد کیچ مکران میں جنگی محاذ پر بیماری کے سبب شہید ہو گئے ہیں بی بگر بلوچ نے انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ ایک سال سے تنظیم کے پلیٹ فارم سے قومی آزادی کی مسلح جنگ سے وابستہ تھے یاسر ابراہیم ایک آلہ تعلیمی آفتہ اور نظریاتی ساتھی تھے ان کی شہادت نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی نو جون سال دوہزار بیس کو کیچ کے علاقے بالگتر گڑگی سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے دو نوجوان بازیاب ہو گئے ہیں ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق دونوں نوجوان بالگتر ہی کے ایف سی کیمپ سے بازیاب ہوئے ہیں جن کی شناخت زمان ولد شہید سپاہان سکنے گڑگی بالگتر اور ابو حسن ولد رحمت سکنے اس پیتگر زامرانگ کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف گزشتہ دنوں پنجگر کے علاقے گچک سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لاپتہ ہونے والے خواتین اور بچوں سمیت سات افراد بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں بی بی شاہ پری زوجہ محمد کریم بی بی مریم یارجان وحید محمد کریم شامل ہیں جبکہ چند دن قبل لاپتہ ہونے والے نظیر ولد اومیت سلیم ولد محمد جمع سکنے گچک بھی بازیاب ہوئے ہیں اس سے پہلے خواتین کے گمشدگی پر بلوچ ریپبلیکن آرمی کے کمانڈر گلزار امام بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پنجگر کے علاقے گچک سے بلوچ خواتین کے قبضگی ریاستی فورسس کے ہاتھوں اغوا ریاست کی سراسیمگی اور شکس خوردگی کو آیان کرتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس مکرو عمل میں نامنہات پارلیمانی گروپ پر آہ راست ملوث ہیں جنہیں ان جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا بلوچستان لبرائشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے آوران میں قابض پاکستانی فورسس کی چوکی پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کے روز مغرب کے وقت آوران چمبر میں قائم فوجی چوکی پر سنائپر سے ایک اہلکار کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا اس کے فورم بعض سرمچاروں نے فوجی چوکی پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس سے پاکستانی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے بلوچستان میں نومبر سال دوہزار بیس میں قابض ریاست پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں پر مبنی تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نومبر میں پاکستانی فوج نے بلوچستان کے طول و عرض میں تیس سے زائد فوجی آپریشنوں اور چھاپوں میں اٹھارہ افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا لوگوں پر ہولناک تشدد کیا گیا اور بے شمار گھروں میں لوٹ مار کی گئی جبکہ جھاؤ سورگر اور کیج کے علاقے گورکوپ میں متعدد گھروں کو نظراتش کر دیا گیا اس مہینے چھے افراد پاکستانی فوج کے ٹورچر سیلوں سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے دل مراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے بربریت کی ایک نئی شکل سامنے آ رہی ہے جس میں قابض پاکستانی فوج جھڑپوں میں شہید ہونے والے بلوچ مزاہمتکاروں کی لاشوں کو ورسہ کے حوالے کرنے کے بجائے نہ صرف گمنام قبروں میں دفن کر رہی ہے بلکہ فاتح خانی پر بیٹے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے جس کی مثال حال ہی میں تمپ گمازی اور بلیدہ میں شہید ہونے والے بلوچ مزاہمتکاروں کی لاشے ہیں جنہیں قابض فوج نے گمنام جگہم پر دفنہ دئیے جبکہ بلیدہ میں شہادت پانے والے شہید اسحاق کے گھر پر فوج نے کئی مرتبہ چھاپا لگا کر ان کی اہل خانہ پر تشدد کی ان کے والد کو فوجی کیمپ منتقل کر کے عذیت کا نشانہ بنایا چند روز قبل ایک چھاپے کے دوران فوجیوں نے دم کی دی ہے کہ ان کی بیوہ کو لا پتہ کیا جائے گا قریبی دکانداروں کو انہیں روشن فروخت کرنے سے بھی سختی سے منع کر دیا گیا ہے دل مراد بلوچ کے مطابق قابض پاکستان نے بلوچ سرزمین کو ایک وسیع عذیت گاہ میں تبدیل کر دیا ہے اس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ پاکستانی فوج خفیہ ادارے اور ریاستی ڈیت سکارٹس کی دہشت انگیز بربریت کا واقعہ رونمان نہ ہو دوسری طرف گزشتہ دو اشرون سے بلوچستان میں انسانی اقدار اور عالمی قانون کی پابندی ناپید ہو چکی ہے بولان کے علاقے مچ مارگٹ میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہوا ہے جس میں دو کانکن حلاق اور نو شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ڈیرہ بکٹی کی تحصیل سوئی کچھی کے نال میں زمینی تنازے پر دو گروہوں میں لڑائی ہوئی ہے جس سے نو افراد زخمی ہو گئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی میں دو برادریوں کے درمیان لڑائی میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں کیچ میں تربت پریس کلب میں انصداد منشیات کمیٹی کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس میں منشیات کی ادم روک تھام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کس کاربار میں حکومتی ادارے ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ انصداد منشیات کمیٹی بلیدہ زامران روان سال مئی کے مہینے سے اپنا جد جہد جاری رکا ہوا ہے اس زمن میں ہمیں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اور علاقے میں منشیات کا کاربار 95 فیصد تک بند ہو چکا ہے کمیٹی کے مطابق ہمارا مقصد صرف بلیدہ زامران نہیں بلکہ پورا بلوچستان میں منشیات کی لانت کو روکنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں کی جد جہد اور محنت کے باوجود حکومت کا کردار ایک عضو ماتل سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر حکومت اس بنیادی انسانی بہرام پر ذرا سی توجہ دیتی اور اپنی مشینری کو حرکت میں لاتی کم از کم بلیدہ زامران سمیت مقران اور پھر پورے بلوچستان میں سے اس وبا کا خاتمہ ہو چکا ہوتا مگر اس حوالے سے انتظامیہ اور حکومت کی خاموشی بے حصی اور لا تعلقی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اب عوام یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ حکومت اس گندے کھیل میں ملوث ہے اور اس گناؤنے کاربار کی حوصلہ افزائی اور پشت پنائی کر رہی ہے کوئٹا میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی اور مظہرہ کیا گیا مظہرے میں شامل جماعتوں کی رہنماء انہیں کہا کہ سیلیکٹڈ حکمرانوں نے ملک کو دیوالیا اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہے حقوق اور آئین کی بالدستی کی بات کرنے والوں کو غدہ ٹہرائی جاتا ہے جبکہ کرونا وائرس کو جواز بنا کر ایک بار پھر ملک کو بند کر کے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں اسی طرح غریب عوام کا خونچوس کر ان کا استحصال کیا گیا عوام کو ایک کروڑ نوکریان دینے والوں نے روزگار چھین کر عوام کو خودکشی پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان جمہوری تحریک کی طرف سے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست میں تبدیل کرنے کیلئے جد جہد جاری رہی گی بلوچ بزرگ رہنماء شیرباز خان مزاری بلوچ نبی سال کی عمر میں وفات پا گئے وہ انیس سو تیس میں پیدا ہوئے تھے شیرباز خان مزاری ترقی پسند سیاست کے علم بردار تھے انہوں نے ہمیشہ دائیں بازو کی سیاست کی انیس سو ستر میں آزاد رکن کی حیثیت سے ممبر قومی اسیمبلی بنے تاہم نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بنا کر پی پلس پارٹی کے خلاف مزہمتی سیاست کی اور بعد میں پی این اے ممبر بھی رہے زیا مارشل اللہ کے دور میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جاری تحریک ایم آر ڈی میں رہے اور بھرپور مزہمتی کردار ادا کیا وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ اور سندھ سجاگی فارم نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سندھ بھر سے ابھی بھی پچاس سے زائد سندھی سیاسی کارکنان اور پانچ سو سے زائد اردو سپیکنگ شیعہ اور دیگر افراد لا پتہ ہیں جن کی آزادی کے لیے آج چھ دسمبر کو سندھی ثقافتی دن کے موقع پر گورا قبرستان سے کراچی پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی اس کے علاوہ دس دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن پر ریگل چوک سے کراچی پریس کلب تک دوبارہ احتجاجی ریلی نکالی جائے گی دونوں تنظیموں نے احتجاج اور ریلیوں میں شرکت کے لیے سندھ کی تمام سیاسی، سماجی، قوم پرست اور انسانی حقوق کی جماعتوں اور کارکنوں کو اپیل کی ہے کہ وہ بھرپور شرکت کر کے میسنگ پرسنس کی آواز بنیں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں قابض ریاست پاکستان کی جنڈے کو اتارنے کے کیس میں جیل کشمیری رہنما تنویر احمد کی بھو کرتال جاری ہے جس سے ان کی طبیعت روز بروز تشویشناک ہوتی جا رہی ہے واضح رہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے پاکستانی خفیہ اداروں اور ان کی خٹ پتلی سرکار کے کہنے پر تنویر احمد کی زمانت مسترد کی تھی واضح رہے کہ پانچ نویمبر سے تنویر احمد جیل میں بھو کرتال پر ہیں اور ذرائع بتاتے ہیں کہ نام نہاد آزاد کشمیر کی ریاست ان کو جیل میں مارنا چاہتی ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈلہ بندوبست پاکستان کیبر پکتنکوا کے زلہ نوشہرہ میں مساپر کوچ اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں چھے مساپر علاق ہو گئے ہیں پولیس آپیسر کے مطابق کیراباد سے نظام پور جانے والی مساپر کوچ میں اٹھارہ مساپر سوارتے آجسے میں دس اپرات زکمی ہو گئے ہیں دوسری طرف کیبر پکتنکواہی میں کرک اور سوات میں پائرنگ کے دو مختلف واقعات میں پانچ اپرات قتل کر دیے گئے ہیں پاکستان میں اپوزیشن اتیاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے کہا ہے کہ آٹھ دسمبر کو وفاقی دارالحکومت میں ہونے والی اجلاس میں قومی اور صوبائی اسیمبلیوں سے مصطافی ہونے کے معاملے پر پیصلہ کیا جائے گا اور لانگ مارچ کو عطمی شکل دی جائے گی جبکہ اس اجلاس میں سابق وزیر آزم نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے لندن سے شرکت کریں گے پاکستانی میڈیا کے مطابق مسلم لیگ نون کی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے ڈان نیوز سے گبتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈیم آٹھ دسمبر کو اسیمبلیوں سے استیپوں اور سلیکٹڈ حکومت کے قاتمے کے لیے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے بارے میں اپنی حکمت عملی تیار کرے گی افغانستان کے جنوبی صوبے علمند کے زلہ ناد علی کے علاقے لوئی باغ میں امریکی جنگی ایلیکپٹر اور ڈرون عملے کے نتیجے میں اطلاعات کے مطابق 18 اپراد مارے گئے ہیں افغان آرمی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ زلہ ناد علی کے علاقے لوئی باغ میں تالبان کے ایک گروپ پر عملہ کیا گیا جو پورسز پر عملے کی تیاری میں مسروب تھے دوسری طرف تالبان کے ترجمان کاری محمد یوسف احمد نے ناد علی میں امریکی جنگی ایلیکپٹر اور ڈرون عملے کو دعا معاہدے کی کلاپ ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس جگہ پر امریکہ نے بمباری کی ہے وہ جنگ کے میدان سے کافی دور علاقہ ہے اور بمباری میں عام شہری مارے گئے ہیں ایران میں انسانی حقوق کی وکیل نصرین ستودہ کے شور نے بتایا ہے کہ اکام نے ان کی شریک آیات کو اس کے باوجود واپس جیل بجوا دیا ہے کہ ڈاکٹروں نے انہیں دل کے کلینک میں معاینہ کرانے کا مشورہ دیا تھا نصرین کو گزشتہ اپتے قرابی صحت کے باعث جیل سے رخصت پر بیج دیا گیا تھا وائس اپ امریکہ کی پارسی سروس کے ساتھ تیران سے ایک انٹریو میں رضا کندن نے بتایا کہ ان کی شریک آیات نصرین ستودہ کو دن کے وقت کرچک جیل سے ایک ٹیلیپون موصول ہوا جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پورن جیل میں آذر ہو جائیں نو منتقب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران کی نیوکلئر پروگرام پر پابندیوں کی مدت بڑھائی جائے عالمی میڈیا کے مطابق نو منتقب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مشکل تو ہوگا مگر ایران نیوکلئر ڈیل سے متعلق سمجھوتے پر قائم رہیں گے ایران کے نیوکلئر پروگرام پر پابندیوں کی مدت بڑھائی جائے جبکہ ایشیا اور یورپ سے مشورہ کر کے چین پر مربوط حکمت عملی تیار کی جائے گی نو منتقب امریکی صدر نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیجنگ پر آئید پچیس پیسٹ ٹیرپ پلال قتم نہیں کیا جائے گا عرب نشریاتی ادار الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اور قطر تین سال سے زائد عرصے سے جاری تنازع کے قاتمے کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ کر لینے کے قریب تر پہنچ گئے ہیں الجزیرہ ٹی وی نے اپنے ذرائع کے عوالے سے بتایا ہے کہ یہ پیش رفت امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مشیر جیراد کیشنر کے کلیجی ممالک کے دورے کے بعد سامنے آئی وہ جنوری میں صدر ٹرمپ کے اقتدار چوڑنے سے پہلے ان کلیجی ممالک کا تنازع کرنے کے آخری کوشش کر رہے ہیں سعودی وزیر کارجہ شہزادہ پیصل بن پران نے اسرائیل کے ساتھ مشروط طور پر مکمل تعلقات استوار کرنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل سے معمول کے تعلقات قائم کرنے کی یہ پیشگی شرط آئیت کی ہے کہ پہلے پلسطینی ریاست قائم کی جائے اپتے کے روز بارین کے دارالحکومت منامہ میں بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ برائے سیکورٹی کے زہر اتمام کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ معمول کے مکمل تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہے ہیں مگر ہمیں پلسطینیوں کی ریاست قائم کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس مسئلے کا عل نکالنا ہوگا یمن میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے انکشاب کیا ہے کہ اسی ملیشیا کی نام نیاد پوجی عدالتوں سے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ایک سو پچاس سیاسی مقالپین کو موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا گیا ہے اس ویشیانہ سزا کا مقصد اپنے سیاسی مقالپین کو دباؤں میں لانا اور انہیں قوبصدہ کرنے کے مضمون کوشش ہے انسانی حقوق گروپ کی طرف سے سزا موت کے انوان سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے سزا پانے والوں میں بعض بائی پرکے کے اوسی مقالپ ناصر بھی شامل ہیں جنہیں جبری طور ان کے گھروں اور علاقوں سے بے دکل کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے دنیا بر میں ہونے والا نقصان صرف ویکسین کے آنے سے قتم نہیں ہوگا بلکہ اس میں کئی برس یا شاید عشرے لگ جائیں گے جمعیرات کو کرونا وائرس پر عالمی رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے انٹونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی وبا سے پیدا ہونے والا نقصان بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے انٹونیو گوتریس نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا بر کی پیداوار کے دس پیصد پر مبنی امدادی پنڈ مقرر کیا جائے جس سے متاثرہ ملکوں کی مدد کی جائے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیت کرتے رہیں ہمارے ویب سیٹ جرم بیش جان پور